اس وقت کے جتنے شاعر ہمارے ساتھ رہے انہوں نے ان میں شاعرانہ صلحیتیں موجود تھیں اس کے علاوہ یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے شورہ آج کے گیتکار قابل نہیں ہے لیکن ان سے وہ کامی نہیں لیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا کہ بھائی یہ ایک ٹیون ہے لڑکی بھاگ رہی گارڈن میں اور اس کا لڑکا پیچھا کر رہا ہو تو اس پر کوئی گانا فاسٹ ٹائپ کا چاہیے ہر چیز میں فاسٹ ہونا چاہیے سیکس اپیل ہونا چاہیے وہ ریدم میں بھی ہونا چاہیے ٹیون میں بھی ہونا چاہیے سوروں میں بھی ہونا چاہیے بولوں میں بھی ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج بہو بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ گیت ہم سن نہیں سکتے ہیں تو وہ ہمارے فلم میکر حضرات جو اس میں آج داخل ہوئے ہیں وہ انہوں نے اس رنگ کو دوسرا رنگ دے دیا ہے کہ پیسے زیادہ کمال ہیں دس کے بیس بنے لیکن کیا دے رہے ہیں فلم میڈیا سے یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آج ہم بچوں کو کچھ ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں ہم فلموں میں سوائے بدلے کی بھاؤنا کیا دے رہے ہیں آج چودہ پندرہ سال سے وہی چلنا ہے ماں کا بدلہ بیٹا لے رہا ہے کوئی بھائی کا بدلہ لے رہا ہے بہن کا بدلہ لے رہا ہے بس ریبنج تو حضور گیت بھی اس میں ویسی آ رہے ہیں سمجھے آپ جس قسم کے بول آ رہے ہیں وہ آپ بھی عوام بھی ہمارے جانتے ہیں اور میں بہت ہی اپنے ساتھیوں سے معذرت و معافی کے ساتھ یہ ارز کروں گا کہ جو آج سنگیت بھی دیا جا رہا ہے وہ ہمارے دیش کا نہیں ہے اس میں بھی دیسی پن زیادہ ہے دیسی پن بہت کم ہے تو یہ سنگیت بلکل دوغلا ہو گیا ہے جو کہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے میں آئی پی آر ایس انڈین پرفارمنگ ریڈ سوسائٹی کا چیرمین ہوں اس سلسلے میں میٹک کے لیے میں لندن امریکہ بہت سی چگہ جاتا ہوں وہاں کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی انڈیا میں کوئی اوریجنل میزک کمپوزر نہیں ہے کیا کیوں کہنے سب تو ہماری نقل کرتے ہیں ہمارے ممبرز کا میزک لے لیتے ہیں اور ایسے کٹسی ان کا نام بھی نہیں دیتے ہیں کہ انسپائر فرم سو ان سو تو صاحب شرم اندی کے شرم سے آنکھ نہیں اٹھتی ہے تو ہم اپنے ممبر بھائیوں کہتے ہیں بھی کہ صاحب ذرا اپنے دیش کی سب بھیتا اپنا کلچر اپنی تہذیب ادب کا بھی خیال رکھیے ارے نہیں نوشد صاحب آج کل یہی مال بکتا بندی وہ یہی ہے ارے پیسے ہی سب کچھ ہو گیا میں نے کتنی دفعے کہا کہ پیسہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہمارے یار آئیں گے